پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کل عدالت میں کیا ہوا کیا یہ پہلی بار ہے کہ ضروری ہوتا ہے کہ پرڈکشن بیل پہ جس شخص کو چاہیے پرڈکشن بیل وہ پیش ہو اور اس کے پیش ہوئے بغیر پرڈکشن بیل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پہلی بار ہوا یا پہلے بھی ایسا کچھ ہوتا رہا ہے میں تو بڑی مثالیں نہیں ہیں اس میں آپ یعنی میں نے حمزہ شریف کے گیس کی مثال دی ہے میں نے ناظم جوکیو کے گیس کی مثال دی حمزہ شریف تو پھر لاہور کے اندر موجود تھا اور کوئی لخوی نہیں تھا کوئی سیٹس نہیں تھی اس کے وہ میں نے مثال دی پھر میں نے مثالیں ساگدار شہباز سلمان شہباز جو بل مرن سے باہر بیٹھے ہوئے پھر جو اس سے آئے نہیں اور اشتہاری تھے کمال کی بات یہ ہے ان کو جب یہ رائٹ مل سکتا ہے تو امنان خان صاحب کو کیوں نہیں مل سکتا ہے کہ آپ آجیں سوپے لے لیں آپ آجیں ویڈیو لنک لے لیں آپ آجیں آپ کوئی بجوا دیں اپنا کمیشن بجوا دیں اور آپ کسی کو بھی بجوا کے پر صلی کر دی ہے کہ امنان خان لاہور میں ہے جو کوئی جوریزیکشن آپ کی بھی ہے تو آپ جس طرح کر لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن وہ ساری باتیں کہاں مانی جاتی ہیں عدالت کے سامنے سارا کچھ تک دیا تھا لیکن جو کہ کل کا دن بہت تکلیف دن تھا رہا تھا آپ نے دیکھا کہ امنان خان صاحب کے گھر کل اس کی گاڑیاں جو نگران حکومت کے دور میں وہ ہیں وہ پھرتی رہی ہیں اور ان کے جان کو اتنا تھریٹ سا میں نے کہاں اس آب تک بھی آ گیا میں نے کہاں جی ٹھیک ہے اب ہائی کورٹ پر تو آپ پروٹیکشن دے دیں گے لیکن ہائی کورٹ سے باہر کہ نہیں زمان پاک سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے زمان پاک وہ کسی پروٹیکشن دیں گے اور پروٹیکشن کل کوئی نہیں ملی آج ہماری ملاقات ہوئی ہے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آئی جی سے آئی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور کئی موڈیلیٹیز وہاں تیہ ہوئی ہیں کہ کس طرح دیکھنا ہے کس طرح کرنا ہے اس ہاری چیزیں بیٹھ کر تیہ ہوئی ہیں آج تو یہ جو ریفیز ہیں ہم کوئی ایکسٹرانی ریلیف نہیں مانگ رہی تھے ہم کوئی ایکسٹرانی فیور نہیں مانگ رہی تھے ڈاکٹر کی ریپورٹ لگی ہوئی تھی کہ فریکچر ہے وہ زیادہ چلیں گے اور ہڈی مزید اگر ڈسٹرب ہو جائے گی تو پانچ شہ مہین نے فیرا پر تو حضر صاحب نے کیا ہوا ہے بطور وکیل کیا آپ نے مشورہ دیا ہے خان صاحب کو کہ ظاہرے ان کو ہڈی میں چوڑ بھی ہے فریکچر بھی ہے کیا وہ پیش ہوں یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے امید ہے کہ آپ ویسے ہی پرڈکشن بیل مل جائے گی نہیں دیکھیں میری باسوں نے میں تو میریٹ پر بھی بات کرنے کے لئے تیار ہوں اس میں کوئی ہے جو کہ یہ اصلاح سارا ہے موجود ہے لیکن عدالت کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیش ہوں تو اب اس پہ کنسنسیز ہے ڈیویلپ ہو رہا ہے پارٹی لیدرشی بھرسک نہیں لینا چاہتے ہیں تالبان کے طرف سے انہیں سیڈیس تھیکٹ ہیں اور یہ ہیلتھ والی پوزیشن اپنی ہے اور سیکیورٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی میں بھی ایک میوٹنگ ہماری ہوگی ہے ایک میوٹنگ ہماری اور ہوگی ہے اس میں بیٹھ کر یہ تیار ہوگا کہ ہم اور الٹیمیلی جرے پوسیبلیٹی کے انشاءاللہ پیر والے دن جو ہے ہم باقاعدہ جو ہے پیر والے دن ہم مناقہ صاحب کو کوشش کریں گے کہ ہم پیش کریں گے لیکن ایک میں بات آپ کو اور ساتھ رکھ دوں آپ میں وہ بہت ضروری سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ہلو گولڈ ڈیوز پہ جاتا ہے کہ میں نے پچھلے پیر والے دن یہ بات کری تھی جب وہ ہرزلٹ آ گیا میں نے ایک نئی پٹیشن فائل کی تھی کہ گورنر اور الیکشن کمیشن جانبوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں صدرے پاکستان سیکشن 57 کے تحت جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کریں گے بلکل لاہور ہائی کورٹ میں جب لگی تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ابھی الہار یہ پٹیشن آپ واپس لے لیں الیکشن کمیشن اور پاکستان اور جو ہے گورنر جو ہیں اس کو عمل درامت کرنے کے لیے تھی یہاں رہے ہیں میں نے اس کے بعد سے کنٹیمٹ فائل کی کنٹیمٹ میں نوٹشز ہو چکے ہیں تائیس تاریخ کے لیے اور اب تو آکے انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے انٹراکورٹ اپیل فائل کر دیئے وہ فائل کیا گورنر ہے گورنر کہتا جی میں نے کوئی نہ میرے پاس لکھا نہ آئین میں لکھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں محوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ رمیز راجہ سوہیب علوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے